موسیقی بچے کو اغوا کیا ایک عورت نے جناز پتال سے ان تمام تر واقعات کے پیچھے عورت کا ہی ہاتھ کیوں ہوتا ہے موسیقی پھر میں بڑی مشکل سے اٹھی ہوں اور میں آستا سے چلی ہوں آپ کے سامنے وہ بچہ لے کے جا رہی ہے یعنی کھڑی ہی تھی کھڑی ہی تھی عورتوں کے ساتھ باتیں ہوں میں مسروف تھی وہ نہ مجھے تقریبے اعتماد دینا چاہتی تھی تو میں نے سوچا یہ ادھر پہنچی شاید میرا بچہ نہ لے جائے یہ میرے دل میں آئی میں بڑی مشکل اٹھی ہی پہلا دن تو تھا آپریشن کا بڑی مشکل سے میں میں اٹھ کے بیٹوں کو پکڑ کے گئی تو وہ جو اممہ نہیں آئی تھی جس نے بتایا کہ یہ کہہ رہی تھی میرے میریش دیتا رہی ہے تو اس کو وہ اممہ کو میں نے نہ کہا کہ اممہ وہ نہ میرا بچہ نہ لے جائے وہ اممہ باقی بچہ رہی ہے اس نے دل کی مریض تھی اس نے ویسے دوڑ گئی وہ ایک منٹ میں ادھر کو غائب ہو گئی منٹ میں چار منٹ دو تین منٹ کا فرق پڑھا ہوگا وہ اممہ تھی وہ زراز آئی تھی ہاں جی موٹی بھی تھی وہ دوڑی ہیں تو میں بھی اس کے پیچھے دوڑتی گئی ہوں تو کوئی رستے میں نہیں کوئی گارڈ نہیں کوئی سسٹر ایک تھی جب خالہ گئی ہوں خالہ نے شہرہ مجھے کیا اس بچے کا دیان لکھنا یہ عورت بار بار آتی جائے تو میرا زیان سے نکل گیا میں نے یہی سمجھا کہ چلو یہ بھی مریض ہے اس نے کیا کرنا ہے اتنے سارے مریض میرا زیان میں نہیں آیا کہ یہ ایسے کرے گی تو میں بھی اس کے پیچھے بھاگی تو اینڈ تاک میں ایمرجنس کی سیڈیوں تاک میں گئی ہاں تاک میر سے جایا گیا تو وہ ادھر باہر چار آدمی مریضوں کا ملنے کے لیے باہر بیٹھے میں نے کہا ادھر سے کوئی عورت نہیں بچہ اٹھا کے گئی میں نے رونا شروع کر دیا اس نے کہا اب بھی دو تین مینٹو ہیں وہ سیڈیوں آت رہی ہیں اور وہ بچہ اٹھایا ہوا تھا اس نے تو جب بچہ کوئی چھوٹا باہر لے کے جا رہا ہو کوئی خاتون لے کے جا رہی ہو چھوٹا ساتھا واقعہ ہے ایک واقعہ کے بعد ہی اس قسم کی پولیسی سختی سے سب سے پہلا واقعہ ادھر ہوا تھا دو زار نو میں جو تھلڈ فروڑ پر بچہ وارڈ ہے نا وہاں سے بچہ گوا ہوا تھا تقریباً وہ اس بچے کے بعد یہ سختی ہوئی تھی تو گارڈ سکوٹی گارڈ وارڈ میں بیٹھن شروع ہوتے ہیں ورنہ پہلے کوئی گارڈ نہیں ہوتا تھا اب بیٹھتے ہیں گارڈ اب وارڈ میں گارڈ ہوتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے کہ گارڈ کے ہوتے پر بچہ غائم ہو بس گارڈ کے ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ بچہ جب ہم گیٹ سے باہر جاتے ہیں میں بھی کئی دفعہ وارڈوں میں ڈیوٹی کی ہے اصل آئیٹی گارڈ کے بگیار بچہ گیٹ سے ہمیں باہر نہیں جانے جاتے ہیں تو اگلے گارڈ کو بٹھا کے جاتا تھا اس نے خود ہی ویسے باہر چلا گیا اندر چلا گیا رونڈ لگانے کے لیے ایک میٹ میں اندر گیا گارڈ اور اسی ایک میٹ کے اندر یہ عورت باہر جاتا ہے اللہب اس کو اتفاق کہہ لے ہیں کہ آپ کیوں اور یہ حادثہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی گوا جی جی تو جہاں میں واپس آئی تو سارے گارڈ اور جتنے بھی ڈاکٹر کے کمرے تھے ادھر سے نکلے ہیں سارے اور وہ جو سیسٹر تھی اس نے بس مجھے شروع ہوگی ہاں تو اس کے تو انسون ہی نکل رہے یہ کیسی ماں اس نے خود اگوا کر رہا ہے صاحب نے مجھے ڈھانڈا شروع کرتی اندر گئی صاحب گارڈ نے مجھے ڈھانڈا گارڈ نے آپ کو ڈھانڈا کہ آپ نے بچے کیوں آپ ہمیں لوگ کرنے سے نکلوانا چاہتی ہو آپ کی غلطیاں آپ نے سیلی بنائی اسی لئے یہ کام ہوا میں نے کہا میں نے نہیں بنائی بہت زیادہ مجھے ٹانگ کیا دو تین دن اچھا یہ جب بچہ غائب ہو گیا تو اس کے بعد ظاہر ہے میڈیا پہ بھی آ گیا اس کے بعد ایک ایشو بھی بن گیا تو اس کے بعد انتظامیہ کو حرکت میں آئی اسپتال کی انتظامیہ بالکل حرکت میں نہیں آئی وہ یہی کہتی نہیں بھی ان کے اپنے گارڈ سے انہوں نے یہ ملوثوں کے ساتھ ہمیں الٹا اعزام بہت لگاتے رہے ہمیں بہت ڈسٹرب کیا انہوں نے دو تین دن ہم ملوثوں سے ہم اتنا بول نہیں سکے ہمیں بلیک میل بہت کرتے رہے ہیں تمہیں ڈیوٹی سے چینج کر دیں گے تمہیں مطل کر دیں گے سب سے زیادہ ہمارسا جس نے تعاون کیا وہ پروفیسر تھے عرفت جمل صاحب انہوں نے بہت حوصلہ دیا تھا کہ بیٹا آپ ملوث ہیں آپ کمپرومیز کریں ہم آپ کے لئے اچھا کریں گے ورنہ اور کسی نے ہم سے تعاون نہیں کیا اوپر سے ہمیں بلیک میل کرتے تھے کہ آپ ملوث سے آپ نے پچاس دار پیا لیا ہے یہ ہے وہ ہے یعنی وہ کہتے کہ بچہ آپ نے خود ہوا کروایا ہے جی جی کیونکہ پرچہ میرے نام سے ہوا تھا میں خود تین چار دن بھاگتے رہا ہوں ان کے پیچھے رہا ہوں سی سی ٹی وی کیمرے دیکھیں سارا کچھ دیکھا ہے جہاں سے عورت گئی ہے اس کے بعد کتنے دیر بعد آپ نے سی سی ٹی وی کیمرے دیکھیں جب بچہ جب گواب ہے اور اسی ٹیم ہم نے ایک آدھے گھنٹے پر دیکھیں ہم نے دیکھیں سب سے پہلے ہمارا سر لاور نیوز نے تعاون کیا تھا جس کی وجہ سے ہمارا میڈیا کو پتا چلا ہے ہمارا بچہ گواب ہے ہائی لائٹ ہو گیا پھر میرے بائی تھی انہوں نے کہا تو انہوں نے پھر اس کرنل سے کہا اچھا نہیں جب وہ وہاں سے نکلی تو اس کے بعد آپ نے پیچھا کیا بھی آپ نے ہزمن کو بتایا فون کر کے دیور کو بتایا میں مجھے ہوش نہیں رہا آپ کو ہوش نہیں رہا تینشن میں جی کہ کیا کروں اچھا جی اس کے بعد پھر آپ ایم ایس وغیرہ میری خالہ باگی رکشوں تک دیکھی آئی وہ ہی دو منٹ کے فاصلے پر میری خالہ آئی اس کے لئے نا وائپس لے نہیں وہ کہتی میں فارمیسی کی طرف نہیں گئی دوسری طرف گئی ہوں تو کہتی وہ رکشوں تک دیکھی آئی یہ لیکن یہ گئی ہے وہ دوسری طرف سے ایم ایس کے کمروں ادھر سے گئی ہے جہاں در کیمرے زیادہ لگی ہیں تو ادھر سے رکشا لیا ادھر سے غائب ہو گئی ہے ویڈیو دیکھی ہے ایسے نہیں پتا اچھا یہ بتائیں کہ یہ جب ایشو بن گیا کریئٹ ہو گیا تو اس کے بعد آپ پہ پریشر آیا آپ پہ پریشر آیا جی میرے پہ آیا پھر ہم بھاگے سارے کیمرے دیکھے کیمرے میں ہمیں نظر آئی عورت وہ چار منٹ میں گیٹ کراس کر رہا تھا چار منٹ میں وارڈ سے گیٹ تک گیٹ باہر رکشے میں بیٹھ کر جا کے چار منٹ میں کیونکہ جب دوسرے دن ہم نے جب دوسرے دن ہم نے سی سی ٹی وی جو باہر کیمرے لگے وہ دیکھیں جا کے اس میں نمبر ہم نے دیکھا تھا تیس ٹھانوے رکشین کا نمبر تھا جو فیسٹر ٹون سے اکبر چونگ ٹھیک ہے رکشے والا ٹھیک ہے تو اس کے بعد انتظامیاں یا وہاں کے ڈاکٹر یا وہاں کا عملہ آپ کے ساتھ کیا اچھا سلوپ نہیں کیا اس نے ڈاکٹرز نے کچھ نہیں کہا گارڈ نے اور نرسٹرز جن کو تھا کہ ادھر سے بچہ نہیں ان کی ذمہ داری تھی ادھر سے نہیں جانا جائے اور جو دوسرا گارڈ تھا جو پکڑا گیا وہ ویسے آیا تو اچھا تھا لیکن جو دوسرا گارڈ ہے نا ہم پتہ نہیں وہ کس ٹائم آتا اس نے زیادہ جڑکیں کہ ہم کون سے اتنی تنہائے لیتے ہیں آپ نے آپ کی گلتی ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ بچوں کے عوازت کرنا آپ نے خود کرنی ہے میں نے کہا چلو کمرے تک تو میری سیمہ داری تھی لیکن باہر تو نہیں تھی نا ہمیں تو دوائی لینے جائے نا بچے کے لیے تو وہ گڑی بھی دیکھتے جو پینائی ہوتی ہے اور ویسے بھی کار دیکھ کے پھر وہ جانے لیتے دوائی لینے کے بچہ باہر نہیں لیتے جانے تھے یعنی وہ خاتون پہلے آئی اور آپ کے ساتھ تعلق بنایا اس نے تھوڑی قریب ہوئی سب کو یہ لگا وہ آپ کی رشتہ آ رہا ہے اس نے موقع پاتے ہی بچہ گائے ناظرین وہ خاتون جب انٹر ہوئی تو سب سے پہلے اس نے جو تمام تر فارمالٹیز ہیں وہ پوری کی اس نے وہاں سے کاؤنٹر سے پرچی بنوائی پرچی بنانے کے بعد اس نے یہاں پر آ کر روم میں آ کے بتایا بیٹ پر آ کے بتایا کہ وہ بھی پریگنٹ ہے اور اس کا بھی آپریٹ ہونا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے بیٹ کے بالکل اپوزٹ اس نے بیٹ لیا اور وہیں پہ بیٹ گئی اور اس کے بعد موقع پاتے ہی ان کے قریب آتی گئی اور چار منٹ کے اندر یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار منٹ کے اندر وہ اس جگہ سے نکلی ہے اور گیٹ سے باہر چلی گئی اتنی سررت کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ وہ وہاں سے غائب ہو گئی اس کی انٹینشنز بتا رہی ہیں کہ وہ بچہ ہی لینے آئی تھی اس قسم کے متعدد واقعات پہلے بھی ہوئے جس طرح سے آپ کو پہلے ہم نے بتایا اور ایک یہ واقعہ جو گیارہ اگست کو شام کو پیش آیا کہ جب عورت جو ہے وہ پہلے رشدار یا ہمدرد بنتی ہمدردیاں سمیٹی اور بعد میں موقع پاتے بچہ لے جاتی ہے یہ ہوتا اس وقت ہے کہ جب آپ اپنے بچے کی حفاظت نہیں کرتے یا آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا خچہ نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ کوئی اس طریقے سے بھی اٹھا سکتا ہے تو یہ ذہن میں رکھئے کہ اس طرح کے معاملات بھی پیش آ سکتے ہیں آپ سر ان کے والدیں بچے کے آپ بھی اس کے بعد جب آپ کو پتا چلا کہ بچہ غائب ہو گیا تو مجھے سر میں تو پتو کی میں تھا جب یہ بچہ غائب ہو گیا آپ کیا کام کرتے ہیں میں پینڈ کا کام کرتا پینڈ آپ کام کے سرسلے میں پتو گیا تھا تو چھ بجے میں ادھر سے گیا ہوں اور یہ آٹھ بجے کا واقعہ ہے مجھے نہیں پتا میرا موبائل بھی باندھ ہو گیا تھا مجھے پتا چلا صبح چھ بجے اچھا رات کو یہ واقعہ شام چھ بجے پیش آیا اور آپ کو صبح چھ بجے پتا چلا مجھے موبائل باندھ تھا میرا موبائل باندھ تھا میرے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں ہوا یہ پون کا ٹیسٹ مل جاتا تھا کئی کے سگنلز نہیں تھے آپ کے تو جب میں ادھر آیا ہوں تو میرے دوست نے بتایا مجھے پنڈی سٹا پہ کہ تیرا تو بیٹا رات کا غیاب ہو گیا ہے ادھر سے ہسپیٹل سے تو میں سیدھا گا رہا ہوں گا روالو نے مجھے یہی بتایا تو پھر میں ہسپیٹل گیا ہوں ہسپیٹل میں گیا ہوں تو ادھر ہسپیٹل کا عملہ جو آنا وہ تو ہماری بات نہیں سن رہا تھا لیکن امیس سے لے کے نیچے تک جو بھی تھے کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا اگر نام ہم نہ پڑتے شاید ہمیں بچہ جلدی رسیب نہ ہوتا اصل اس پرچی سے ہمارا بچہ اس کے بعد آپ نے ون فائب پہ کال کی ون فائب پہ کال کی پنجاب پلس نے ہمارے سال کوئی تعاون کیا وہ آئے ہیں لکھ لوگ کے چلے ہیں سی ای ای اے انوارالاک صاحب اور اسمان حیدر ڈی ایس پی صاحب انہوں نے بہت آمن کیا ہمارے سال رات دن ایک کی انہوں نے سوئے نہیں وہ ایک دن بھی کیونکہ میں خود رات دو دو تین دن بجے تک ہم جاتے تھے تین دنوں کے لئے آپ تلاش میں لگی رہے ہیں تلاش میں لگی رہے ہیں ناظرین پولیس کی مدد کے ساتھ بچے کو بازیاب کروایا گیا اور گینگ گرفتار کیا گیا اس کے بعد جوڈیشل اس کو کر دیا گیا ودالت میں میٹر ہے اس کو کس طریقے سے گرفتار کیا گیا اور اس قسم کے واقعات کو اور اپنے کے لئے کہ ان سے ایک دمات کرنے اہم ضروری ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارج انویسٹیکیشن گارڈن ٹاؤن ڈااب عرشاد صاحب سلام علیہ وسلم عرشاد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ تھا کس طرح سے کب پولیس کو اطلاع ملی اور کیسے وہاں پہ پہنچے اور پر کس طرح سے بازیاب کر رہا ہے یہ وان فائی بکالو ہی کالو نے کہا ہم پہنچے ہوتے کامرے کے سی سی ٹی وی لے پلانت کے بعد مداد ان کی مداد نالسا یعنی سی سی ٹی وی فوٹے دی مدد دلت اسی ہوتے تک زیادہ سی آئی اے ٹیم نے انہیں مداد کی سی آئی اے ٹیم نے سی آئی اے ٹیم بھی تارڈنال سی توسی بھی نال سی زیادہ ترون نے سی آئی اے کے افیسر ہیں انوارالاق صاحب یعنی آپ نے کوئی تعلق شعلق گڑھا کے پھر اس کو اپروچ کروا کے پھر آپ نے آپ کو کوئی فون بھی آ رہے ہیں ہمیں فال آتی ہیں آفریں دیتے ہیں ابھی آپ پیسے لے لو ہم سے صلاح کر لیں مجھے کال نے آتی زیادہ کہ آپ صلاح کر لیں ہم پیسے لے لیں ہم سے میں کہا ہم پیسے کیوں نہیں